کتنے مشکلات سے یہ لوگ دوچارے اور کیامیاں کو آپ کی پارٹی سوالے کے زننل صدر جعوید رانہ جو ایک جنہ والی میں پروگرام اکثر و بیشتر ایسے بیان بازی کے لیے وہ ایک بر پھر مرکزی حکومت کو بھی نہیں لے جاتی ہے جو ہمارا دشمن ملک کے پاس ہے پس نہیں لاتی ہے تو ہم تینڈوں کے ذریعے اس کو لائیں گے کیسے دیکھتے ہیں تو کیا نوجوان تیار ہے اس بات کے لیے جیسا کہ اپوزیشلے دنوں بھی جھو رہی تھی وہ لوگ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ نیشنل کانفرنس کی دین ہے آپ اس کو کیسے لے گا آپ کو افسوس نہیں جنتا پارٹی نے دبے لفظوں میں صحیح ہے کہ اگر پھول نہیں کھٹے گا اس کو آپ کیسے لے گا جی ناظرین السلام علیکم میں ہوں اجاز کولی اور اس سمیں ہم رانہ علاقے میں ہیں جو دونوں ملک کے درمیان ایک کھیچی لکیر ہے بلکل اس کے قریب میں موجود ہیں اور نیشنل کانفرنس کے سپوکس پرسن ایڈوکیٹ زیشان جاوید رانہ جی ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ایک نیشنل کانفرنس کے اس علاقے کا ایک پروگرام ہے جس میں صوبائی صدر زونل صدر جناب جاوید رانہ صاحب ہیں جو ابھی کچھ ہی پل میں اس عوام سے خطاب کریں گے اسے قبل ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں نیشنل کانفرنس کے سپوکس پرسن اور یوٹ لیڈر ایڈوکیٹ زیشان جاوید رانہ جی آپ کا ہمارے اس پروگرام میں کیونکہ بہت شکریہ رانہ صاحب اس علاقے دور دراز علاقے میں آئے اس علاقے کے لوگوں کے مسائل آپ نے سنے کتنے مشکلات سے یہ لوگ دوچارے اور کیا کرنا چاہیے انتظامیاں کو اور آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں دیکھئے بڑی بدقسمتی سے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ دو ملکوں کے درمیان ایک ہی چیوی یہ لکیر جو ہے اور پورڈر جو ہے یہ علاقہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں اکثر شیلنگ ہوتی ہے اور یہاں ہمارے لوگ جو ہیں گولباری کے جات میں آتے ہیں دیکھئے کیونکہ یہ ایک نیشنل لیول کا مسئلہ ہے جہاں دونوں ممالک جو ہیں مل کے اس مسئلے پہ جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ ضرور دوننا چاہیے کہ آخر کب تک یہاں کے لوگ جو ہیں گولباری کے زد میں اور سیز فائٹ ریولیشن کی وجہ سے نقصان اٹھاتے رہیں گے آخر کار ایک وقت تو ضرور آنا چاہیے کہ جہاں دونوں ممالک جو ہیں بیٹھ کے ہمیشہ کے لیے اس جو ایک خون کے لکیر جو ہے دونوں ممالک کے بیچ میں کھینچی گئی ہے اس کا کوئی سمادھان نکالیں کیونکہ جمہو کشمیر کے لوگ خاص کر اسی ستر سال ہوگے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس پریشانی میں جھوچنے ہوئے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سمادھان جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے جہاں تک آپ نے بات کی اس علاقے کی ترقی کی دیکھئے یہ علاقہ جو ہے کیونکہ آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ شلنگ کی زد میں آتا ہے اور شلنگ زون میں ہی علاقہ ہے اور اس علاقے کے جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ہاں پہ سب سے پہلے تو سرکار کی طرف سے اعلان کیے گئے کہ ہم یہاں بنکرز دیں گے اور مجھے لگتا ہے بڑی بدقسمتی سے کہ جو پیشلی سرکار تھی اس کے جو فیصلے تھے وہ کوکلے فیصلے نکلے کیونکہ آج اس تک بھی دیکھیں گے کہ آپ اس تک کوئی بنکر جو ہے مجھے مکمل تھے ہوئے ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو بارڈر کے لوگوں کا تحفظ بارڈر کے لوگوں کی ان کی سلامتی کیسے ہوگی ان کی عزت اور وقار کی بات کیسے ہوگی اس کے لیے نیشنل کانفرنس جو ہے ہمیشہ سے جو ہے اس کا حضور رہتا ہے اور ہمیشہ ہی کوشش رہتی ہے کہ ہم بارڈر کے خاص کر بارڈر کے لوگوں کی بات کریں اور اسی میں جو ہے آج ایک بڑا اجلاس جو ہے یہاں ملکت ہوا ہے اور خاص کر یہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ یا زونل صدر کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس علاقے کی نمائنگی بھی رانہ صاحب نے بہت عرصے تک کی ہے اور بڑی بیپاکی کے ساتھ انہوں نے یہاں نمائنگی کی اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے اس علاقے میں ترکیاتی صاحب سے جو ہے ابیتری آئی زیشان جی آپ کے زونل صدر جعوید رانہ جی پچھلے دنوں ایک جڑنہ والی میں پروگرام ہوتا ہے تو اکثر ابیشتر ایسے بیان بازی کے لیے وہ جانے جاتے ہیں انہوں نے ایک بار پھر مرکزی حکومت کو للکارتے ہوئے اسی لائن کے بارے میں کہا تھا جس لائن کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں کہ مرکزی حکومت اگر اس لائن کو بلکل آگے نہیں لے جاتی ہے جو ہمارا علاقہ دشمن ملک کے پاس ہے اسے واپس نہیں لاتی ہے تو ہم تیار ہیں ہم دنڈوں کے ذریعے اس کو لائیں گے اس سٹیرمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو کیا نوجوان تیار ہے اس بات کے لیے یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اس علاقے پہ ہمارا حق ہے اور آج جب ستر سال سے اوپر ہو چکے ہیں اس علاقے کو ہم سے دور ہوئے یہاں لوگوں کے رشتہ داریاں ہیں لوگوں کے تعلق ہیں خون کے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور آج جو ہے ابھی ایک دوسری سے ملنے کے لیے سالوں ہو جاتے ہیں سالوں لگ جاتے ہیں ان دوسرے کے اس پاس جانے کے لیے تو آج جب یہ لکیر ہمارے بیس میں کھینچی ہوئی ہے ہم تو یہی چاہیں گے کہ جو ہمارے قائد مہترم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اس سمجھ سیاں کا کوئی نہ کوئی سمجھان نکالیں اور اس علاقے کو واپس جمہو کشمیر کے ساتھ ملائیں کیونکہ یہ آدھے سیتہ جمہو کشمیر تو پاکستان کے ایلیگل آکوپیشن میں ہے تو اس علاقے کو واپس لانے کے لیے جو قائد مہترم نے کہا ہم تو تاہیت کرتے ہیں ان کی بات کی اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ نریندر مہدی صاحب جو انہوں نے دیش کو سپرنس دکھائے دس سال وہ پورے نہیں کر پائے اور ایک ایسی سرکار آئے اس الیکشن کے بعد جو صحیح معنی میں عوام کے لیے سوچیں اور خاص کر جمہو کشمیر کے جو ایک گمبیر مسئلہ ہے اس مسئلے کا سوادار نکھالیں زشان جی جیسا کہ اپوزیشن جمعاتے ہیں پچھلے دنوں بھی جو پی ڈی پی کے ریالیاں ہو رہی تھی وہ لوگ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ جو خونی لکیر ہے یہ نیشنل کانفرنس کی دین ہے آپ اس کو کیسے دیں نیشنل کانفرنس کی دین جمہو کشمیر جو ہے آج اگر میں نے پہلے بھی اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ آج جمہو کشمیر اگر ہندوستان کا حصہ ہے تو وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی وجہ سے ہے وہ نیشنل کانفرنس کی وجہ سے ہے نیشنل کانفرنس کی ورکرز کی نیشنل کانفرنس کی لیٹرز کی قربانیوں کی وجہ سے تو آج اگر یہ نیشنل کانفرنس پر امکلیاں اٹھانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرسر نائنصافی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے خلاف یا نہ صرف جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے خلاف باتیں کرتے ہیں بلکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے کیونکہ جس طریقے سے جس جو پرنشانیاں دیکھتے ہوئے اس وقت جمہو کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنایا اور یہ دیکھتے ہوئے کہ دیکھئے ایک اس وقت ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی جا سکتے تھے بیس آن اور پاپولیشن کیونکہ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ستر سے اسی فیصد پاپولیشن جو ہے وہ مسلم آبادی تھی تو ہمارے پاس اس وقت جب ٹو نیشن تھیری کی بات کی گئی تو ہم جو ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی جا سکتے تھے مگر ہمارے لیڈر کی دور اندرشی دیکھو اس کی دور کو سوچ دیکھو ہم اس کی سوچ کو سلام دیتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ہمارا جو مستقبل ہے ہمارے بزرگوں کا ہمارے بچوں کا ہمارے آنے والوں کا نسلوں کا جو مستقبل ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں اور ہم اس عظیم ملک کے ساتھ رہیں گے ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا وہ ایک ایسا فیصلہ تھا اس فیصلے کا آپ کو افسوس نہیں ہو رہا ہے تاریخی فیصلہ تھا کہ ہم نے جو فیصلہ 1947 میں کیا جمعو کشمیر کے ساتھ ہاتھ میں آیا وہ ایک تاریخی فیصلہ تھا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں مگر آج جو جمعو کشمیر کے ساتھ ایک سطولہ سلوک کیا جا رہا ہے خاص کر باجبہ کی طرف سے کیا اس میں ان بزرگوں کا جو خواب تھا کہ آپ نے ان کو اس خواب کو گھسل دیا باہتی جنڈہ باٹی نے اس خواب کو گھسل دیا یہاں 370 ہٹا دیا ٹیپینٹی سے ہٹا دیا ہماری زمینوں بٹا کے ڈالے گئے کیا یہاں کے لوگوں کو یہاں کے بچوں کو پوچھا گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ 360 رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے کیا یہ ان کا فرض نہیں منتا تھا تو ہمارا یہ مدہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں اور اس کے ساتھ جو ہماری شناخت جس پہ وار ڈالنے کی کمزہ کرنے کی کوشش کی گئی بارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہم چاہیں گے ہمارا عزت ہمارا وقار جو ہمیں دیا کیا تھا 1947 میں ایک سوال رہے گا آپ اس پہ کیا ریاکشن دینا چاہیں گے کہ بارتی جنتہ پارٹی نے دبے لفظوں میں صحیح لیکن یہ کیا دیا کہ اگر پھول نہیں کھلے گا تو بیٹ بال چلے گا اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھئے وہ جس طریقے سے بارتی جنتہ پارٹی کی سیاست رہی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے صرف بیٹ بال کی سیاست ہی کی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا پرمنٹ سمادار نہیں نکالنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں دیکھئے یہ تنظیمیں بھی ان کی طرف سے کھڑی کی گئی ہیں چاہے بیٹ ہو چاہے سیب ہو چاہے دس بین ہو یا بالٹی ہو یہ تنظیمیں بھی ان کی طرف سے ہی کھڑی کی گئی ہیں تو آج ان تنظیموں کو ہی آکے کر کے ہی کسی کے گندے پر مندھوک رکھ کے چلانا چاہتے ہیں ہم اس مقابلی کے لیے میں تیار ہیں بیٹ ہو بول ہو سیب ہو دس بین ہو ہم جو ہیں اس کے لیے تیار ہیں نیشنل کانفرنس کا پرچم جو ہے جمہو کشمیر میں لگائے گا لال پرچم جو ہے جمہو کشمیر میں لگائے گا یہ آنے والی چار تاریخ آپ کو دکھا دے گی پیڈی پی کا روڈ شو کیسا رہا کھتا پیڈی پی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ تنظیم جو ہے اس وقت اپنے ہی پانے میں مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑی تھوڑی ان میں کمی ہے آج لوگ جو ہیں وہ سمجھ سے ہیں کہ صحیح معینے میں جمہو کشمیر کی نمائندگی کون کر سکتا ہے صحیح معینے میں اگر جمہو کشمیر کی نمائندگی صحیح معینے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کا عزت اور وقار اگر کوئی واپس دلا سکتا ہے وہ جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس ہے اور حل کا یہ جھنڈا ہے بہت شکریہ یہ تھے ایڈوکیٹ زیشان جہوید رانہ صاحب جو کہ سپوکس پرسن نیشنل کانفرنس کے ہیں اور انہیں صاف طور پر سرحد سے لے کر پارٹی کے اندرونی مدو پہ بے باقی سے بات کہی وہاں بی جے پی کے اسٹیٹمنٹ پہ کہ اگر کمل نہیں کھلے گا تو بلہ ہی چلے گا اس پہ بھی انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ بی جے پی کی کھڑی کردہ جماعتیں ہیں جن کی آج مدد کرنا بی جے پی کی مجبوری ہے ہم ڈرانا کے اس علاقے سے ابھی کے لیے بس اسی پہ اقتدام کرتے ہیں کسی اور رپورٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ